خان صاحب کی کہنی اور کرنی میں فرق ہے اور یقین مانے خان صاحب جو کہہ رہی ہیں اگر عملی طور پر بھی اس پر عمل کر لیتے ہیں تو پاکستان سے بہت سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں صورتحال کیا ہے تمام صاحب سے پہلے اس کو سمجھ لیں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر خان صاحب کو ظلیل کیا جا رہا ہے خان صاحب نے جونتھن سوان کو جو انٹرویو دیا ہے اسی منٹ سے زائد کا یہ انٹرویو تھا اس کے کچھ مقصود حصے کاٹ کر انٹرنیشنل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر انٹرنیشنلی شیئر کیے جا رہے ہیں جس کے بعد خان صاحب پر زنگید کی جاتی ہے انہیں برا والا یہاں تک کہ جہل انسان قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جونتھن سوان نے اپنے انٹرویو کے دروان ایک سوال پوچھتا ہے کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں جنسی دشتد بھڑتا جا رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بے پردگی ہے بقول خان صاحب تو پاکستان میں جنسی دشتد بھڑتا جا رہا ہے زناب بن جبر کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں حیرت انگیز حافظ تک کمی آئے گی جونتھن سوان کا مطلب تھا کہ کیا خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی عورتیں برخے میں بیٹھ جائیں اس قسم کا اس نے ٹونٹ پھینکا یا جان بوجھ کر گبلی پھینکی خان صاحب کے آگے جس کے بعد خان صاحب نے جواب دیا کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ پوری جتنی بھی پاکستان کے معاشرے کے عورتیں ہیں ان کو برخہ بنا دیا جائے بلکہ بے پردگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری طرح اپنے جسم کو ڈھانپ لیں بلکہ بے پردگی بہت سا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بے پردگی کا مطلب ہے آپ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں اس قسم کی فواش اور چھوٹے کپڑے نہ پہنیں جس سے جو دوسرا انسان ہے جو دوسرا مرد ہے اس کے جو جذبات ہیں جنسی جذبات اس میں پیدا ہوں خان صاحب نے بہت اچھی طرح اس تمام جو ان کی thinking تھی جو ان کی سوچتی ان کو اس کو واضح کی ہے خان صاحب نے کہا کہ آپ کو آپ جو مغربی معاشرے میں لوگ رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چھوٹے کپڑوں سے انہیں فرق نہ پڑے لیکن ہمارے یعنی بھارت اور پاکستان میں یہ معاملات نہیں ہیں جب مرد دیکھتا ہے کہ کسی عورت میں غیر موضوع یہ چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے ان کا جو عورت کا جسم ہے اس کے خد و کال واضح ہو رہی ہیں تو اس مرد میں یعنی ہمارے معاشرے کے مرد میں جنسی جذبات پیدا ہوتے ہیں مزید خان صاحب نے بہت ہی اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہاں نائٹ کلپز ہیں ظاہری بات ہے جب مردوں میں جنسی جذبات پیدا ہوتے ہیں لڑکوں میں چھوٹے کپڑوں والی لڑکیاں دیکھ کے اس قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو یہ لڑکیں نائٹ کلپز میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے لڑکیوں سے ملتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں پھر یہ جو دوستیوں کے نتیجے میں وہ ہوتل روم میں جاتے ہیں یا جہاں کہیں بھی جاتے ہیں یعنی جو ان میں جنسی جذبات پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان کی تسکین ہو جاتی ہے اور خان صاحب نے واضح کہا کہ آپ کے ہاں نائٹ کلپز ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں نائٹ کلپ نہیں اس لیے جب پاکستانی مرد چھوٹے کپڑوں میں عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے جنسی جذبات پیدا ہوتی ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے یا اس کی تسکین کے لیے کوئی پاکستان میں پروپر سسٹم موجود نہیں خان صاحب نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پردے کا مطلب یا بے پردگی کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل سر سے پاؤں تک عورت کو برخے میں دھام پیا جائے بلکہ آپ اس قسم کے کپڑے پہنے کہ جو دوسرا مرد ہے دیکھنے جنسی جذبات اس کے اندر نہ پیدا ہوں یہ خان صاحب نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا اور لیکن اب جو خان صاحب پر تنکیت کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر شیئر کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چلائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو وکٹم ہوتا ہے جو جناب بن زبر کا جس پر ہوا ہوتا ہے یعنی جس کا ریپ ہوا ہوتا ہے خان صاحب تو اس پر بھیم لگا رہی ہیں کہ اس کا ریپ اسی کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے اس قسم کے کپڑے پہنے جبکہ خان صاحب کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا خان صاحب نے بس اتنا کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو اس قسم کے کپڑے نہیں پہنے چاہیے جس سے مردوں میں دنسی جذبات پیدا ہوتے ہیں اب بات یہاں تکلیر ہو گئی اب مین چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت اچھی طرح بات کی اور ہمارا مذہب اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ خواتین پردے میں رہیں اور بے پردگی سے بچیں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اس لیے ہمیں اس پر لازمی عمل کرنا چاہیے لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کا میڈیا یقین مانے بہت بات ترین ہے لیکن پاکستان کے میڈیا سے دس گنا زیادہ اس وقت ٹک ٹوک وحاشی پھلا رہا ہے یقین مانے اگر آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھتے ہیں نئی جنریشن سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ فحاشی دیکھنے کے لیے پاکستان کا ٹیلیوی جو نون کرتا ہے پاکستانی ڈرامی دیکھتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ڈراموں میں بہت فضول کونسپٹ دکھائے جا رہے ہیں عورت مرد قریب آتے دکھائے جاتے ہیں غیر ضروری طور پر عورت مرد گلے ملتے ہیں بہت سارے سین ہوتے ہیں سسود بہو کے پیچھے لگا ہے بہو اپنے دیور کے پیچھے لگی ہے دیور اپنی سانس اپنی بھابی کی سانس کی بھابی کی ماں کے پیچھے لگا ہے بہت فضول چیزیں ہیں لیکن پاکستانی میڈیا اتنی وحاشی نہیں پھلا رہا جتنی وحاشی یہ ایپ یہ ٹک ٹوک ایپ پاکستان میں پھلا رہی ہے آپ ٹک ٹک ایپ ذرا کھول کے دیکھیں کس قسم کا کونٹنٹ ہے اس پوری ایپ پر بھرا پڑا ہے آپ کو دیکھ کے شرم آ جائے گی اگر میں صرف کچھ کونٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ اگر پاکستانی میڈیا کو بھی کمپیئر کر لیں اور ٹک ٹوک کو بھی کمپیئر کر لیں تو آپ کو واضح دور پر پتل چل جائے گا کہ پاکستانی میڈیا سے زیادہ تو یہ ٹک ٹوک ایپ پاکستان میں فائشی بھلانے کی ذمہ دار ہے لیکن اگر خان صاحب جائیں تو ٹک ٹوک پر پبندی لگا سکتے ہیں اور کئی دفعہ پاکستانی عدالتوں نے اس ایپ پر پبندی بھی لگائی ہے لیکن پبندی اٹھائی کس کی جانب سے جاتی ہے پبندی اٹھائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے گورمنٹ کی جانب سے اسی لیے خان صاحب اگر اس چیز پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تمام پاکستانیوں سے میں کہہ سکتا ہوں تمام پاکستانیوں سے زیادہ اچھی طرح خان صاحب اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو زناب بن جبر ہے اور زناب بن جبر سے بھی زیادہ جو چھیڑا چھاڑی پھیر رہی ہے لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں یہ جو افیرز بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایون کے شادی شدہ خوادین اور شادی شدہ مرب ان تمام چیزوں میں انولو ہوتے جا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے فہاشی اور فہاشی کی سب سے بڑی وجہ اس وقت پاکستان میں پاکستانی میڈیا نہیں نہ ہی کوئی اور ایپ ہے بلکہ یہ جو ٹک ٹوک نام کی ایپ ہے پاکستان میں فہاشی پلانے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے یہ آپ دیکھیں کس قسم کی کونٹینٹ دکھایا جا رہے ہیں کس قسم کی کونٹینٹ دکھایا جا رہے ہیں کونسیپٹ ان کے کتنے گھڑیا ہوتے ہیں اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور اگر خان صاحب اتنی اچھی طرح سے وجہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو زناب بن جبر جو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ در در پانچ پہ سال کی بچیوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے زناب بن جبر ہو رہا ہے اس کی وجہ اگر فہاشی ہے بے پردگی ہے تو بے پردگی کی سب سے بڑی وجہ کو پاکستان سے کیوں نہیں بین کیا جاتا آئے دن ہم ٹویٹر پر دیکھتے ہیں کہ بین ٹک ٹوک کا ٹرنڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس ایپ کو بین کیوں نہیں کرتی ایسی کیا مجبوری ہے کون سے وہ وزیر ہیں کون سے وہ مشیر ہیں جن کے تعلقات ہیں ان جیسی لڑکیوں سے یا ان جیسے لوگوں سے جو ٹک ٹوک بناتے ہیں اور ٹک ٹوک کونوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے ٹک ٹوک اس کی کلائنٹ لاتے ہیں اور جو بھی ان کے مقروض دھندے ہیں ان کو چلاتے ہیں ایسے تمام وزیروں کے بارے میں بتایا جائے قوم کو اور جو ٹک ٹوک پر بندی نہیں لگنا دینا چاہتے ان کو بے نکاب کیا جائے اور اس ایپ پر فوری طور پر بندی لگا جائے اور صرف اس جیسی ایپ نہیں صرف اس ایپ پر نہیں بلکہ اس جیسی جتنی بھی ایپ پر ہیں ایپس ہیں جو پاکستان میں فہاشی اور اوریانی ہلا رہی ہیں ان تمام کو میند کیا جائے ایسی پانچ ایپ میں نے لسٹ بنائی ہے جس کے بارے میں میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ٹک ٹوک تو بس ایک ایپ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان میں ایک اور ایپ ہے جس سے اچھا خاصا لوگ مقروض دھندوں کے ذریعے پیسے بنا رہے ہیں نمبر ون ٹک ٹوک ہے لیکن دوسرے نمبر پر ایک اور بھی ایپ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی ان جیسی ایپ کو بند نہیں کر رہے خان صاحب کی مجبوری کیا ہے وہ ہم جانتے تو ہیں لیکن خان صاحب کو اپنی تمام مجبوریوں قبول کر فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور پاکستان سے بے حیائی پروریانی پھلانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی دبا دیجئے